ناظرین آدھا 6 اکتوبر 2021 مطابق 28 سفر کے عودنامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے عودنامہ مشاہ اہم خبروں کے مطابق آزادی کے 75 سال کے خاص موقع پر وزیر آزم نرید مودی نے منگل کو یہاں گومتی نگر واقع اندرہ گاندی پرتشتھان میں منقد سے روزہ اربن کونکلیو کا افتتا کیا اوتا پردیش کو 4737 کرون روپے کے اخراجات والے 75 پروجیکٹوں کی سوخات دی انہوں نے پی ایم آواز اسکیم کے تحت 75 ازلا کے 75 ہزار مستفدین کو دیجیٹل ذرائع سے چابی بھی سوپی اور اسمارٹ مشن کے تحت اوتا پردیش کی دس اسمارٹ سٹیز کی کامیابی کی 75 کہانیوں پر مبنی کافی ٹیبل بل کا اجرا کیا ساتھی ریاست کے مختلف شہروں میں چلانے کے لیے 75 الیکٹرک بسوں کو ہری جھنڈی بھی دکھائی اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پردار منطری آواز یوجنا اربن کے تحت ایک کرون سے زائد مکانات تعمیر کیے گئے ہیں ان گھروں میں سے اسی فیضت سے زائد خواتین کی ملکیت ہیں پہلے زمانے میں گھر دکان یا گاڑی کی ملکیت خواتین کے نام پر نہیں تھی لیکن اب تصویر بدل گئی ہے پی ایم نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ موڈی نے کیا کیا لیکن پی ایم موڈی نے لاکھوں غریبوں کو کروڑ پتی بنانے کا کام کیا یہ گھر اس کا بہت بڑا اساسہ ہے دوسری خبر کے مطابق لکھیمپور کھیری کسانوں کے ساتھ ہونے والے خورز واقعے کے بعد پرنکا گاندھی لکنوں سے لکھیمپور دورے پر نکلی تھی اسی دوران پولیس نے راستے میں کئی بار انہیں روکا اس کے باوجود پرنکا گاندھی لکھیمپور کے خریب پہنچ گئے پولیس نے تقریبا 28 گھنٹے تک حراست میں رکھنے کے بعد متعدد دفعہ کے تحت ایف آئی آر درش کر انہیں گرفتار کر لیا کانگریس کے ذرائع نے منگل کو یہاں بتائے کہ محترمہ وارڈرہ کو دفعات 107, 116 اور 151 کے تحت گرفتار کیا گیا ہے انہیں فلال پی اے سی اہاتے میں ہی عبوری جیل میں رکھا گیا ہے ان کے علاوہ نقص امن کے الزام میں پارٹی کے سینئر لیڈر دیپیندر ہڈا اور اتر پردیش کے صدر اتر پردیش کے صدر اجے کمار للو سمیت گیارہ فراتی خلاف آئی آر درش کی گئی ہے اتر پردیش کے لکیم پور کھیری کے واقعے کی ویڈیوز اب دیرے دیرے سامنے آنے لگی ہیں کسانوں پر گاڑی چڑھانے والی ویڈیو کے بعد اب ایک اور ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں ٹکر ماننے والی گاڑی تھور سے اتر کر کچھ لوگ بھاگتے نظر آ رہے ہیں تھور جہاں رکی ہے اس کے پچھلے پیئے کے پاس ایک شخص زخمی حالت میں پڑا ہے اور پیچھے کئی لوگ بھاگتے نظر آ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ مرکزی وزیر اجیو مشرا کے بیٹے آشیش مشرا نے ہی تھور کو کسانوں کے اوپر چڑھایا تھا واقعے کے بعد گاڑی سے اتر کر وہ بھاگ گیا حالانکہ مرکزی وزیر اجیو مشرا کا کہنا ہے کہ ان کا بیٹا واقعے کی جگہ پر نہیں تھا مشرا مشرا نے میڈیا نمائندوں سے بات چیت میں کہا کہ تکنیت تراہے پر پیش آیا واقعہ افسوسناک ہے اور وہ اس زمن میں جانچ اجنسیوں کو تعاون دینے کے لیے تیار ہے لیکن ان کا بیٹا موقع واردات سے تین کلومیٹر دور دنگل کے پروگرام کی تیاریوں میں مصروف تھا اور اس کا اس جھڑپ سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے کہا کہ واقعے کی کئی ویڈیو اب تک سامنے آئی ہیں اور کسی میں بھی ان کے بیٹے کی موجودگی کا ثبوت نہیں ہے واقعے کے وقت کئی لوگ ویڈیو بنا رہے ہوں گے اور ان میں سے کوئی ان کے بیٹے کی موقع واردات پر موجودگی کا ثبوت دے دے تو وہ فوراں استیفہ دے دیں گے دنیا کا عالترین انعام دینے والے سویڈن کی سویڈش اکیڈمی آف نیوبل پرائز نے سال دوہزار اکیس کے فزکس کا نوبل انعام جرمنی جاپان اور اٹلی کے سائنسدانوں کو دینے کا اعلان کر دیا ہے کمیٹی نے گزشتہ سال بھی فزکس کا انعام خاتون سمیت تین سائنسدانوں کو دیا تھا جبکہ سال بھی نوبل انعام کا ایک حصہ دو سائنسدانوں جبکہ دوسرا حصہ ایک سائنسدانوں کو دینے کا اعلان کیا ہے نوبل کمیٹی کی ویب سائٹ کے مطابق اس سال کے فزکس کے نوبل انعام کا ایک حصہ جاپان کے سائنسدان دوکٹر سیوکورو منابے اور جرمنی کے ڈاکٹر کلاوس ہیلسمن جبکہ دوسرا حصہ اٹلی کے سائنسدان دوکٹر جارجیو پریسی کو دیا جائے گا کمیٹی نے تینوں ماہرین کی خدمات کا اطراف کرتے ہوئے لکھا کہ ان کی کابشوں کی بدولت ہی محولیاتی آلود کی اور اس کے انسانی جسم و زندگی پر اثرات کے معاملات حل ہوئے ہیں معروف صحافی رشید قدوائی کی نئی کتاب بھارت کے پردھان منطری کی دس مجرہ کے موقع پر مولانا خالد رشید فرنگی مہزی نے کہا کہ اس کتاب کی سب سے بڑی خوصوچت یہ ہے کہ اس میں ہمارے ملک کے تمام وزرائے آدم کے حالات خدمات اقدامات ان کی کامیابیوں اور ناکامیوں کا معروضی جائزہ لیا گیا ہے مذاکرہ میں وجاہت حبیب اللہ سابق چیف انفارمیشن کمیشنر نے سابق وزرائے آدم راجیو گاندھی چندر شیخر پی وی نرسی مہراو اور وشنات پرتاب سنگھ سے متعلق اپنی ملازمت کے دور کی یادوں اور باتوں کا تذکرہ کیا پروفیسر رمیش دکشت نے رشید قدوائی کی کتاب کی تعلیف کرتے ہوئے کہا کہ یہ افسوسناک بات ہے کہ آج اس طرح کا ماحول بنایا جا رہا ہے کہ جیسے دو ہزار چودہ سے پہلے ملک میں تعمیر و ترقی کا کوئی کام ہی نہیں ہوا بدل اقوامی شہرت یافتہ شاعر اہل بیت باشد حسن ماہل لکنوی مرہوم کے غازی منڈی میں کنکر کنواں واقع ازا خانے میں سالانہ مجلس اعزا اور شب بیداری کا نقاط کیا گیا جس میں معروف ذاکر اہل بیت مولانا محمد مجتبہ میسم نے خطاب کیا اور شہر کے معروف انجبن حائے ماتمین نوحہ خانی اور سینہ زنی کی اتوار کے روض اولاً سہ پہل میں مجلس مشتورات کے نقاط کیا گیا حدیث خان فزدہ نقوی نے اپنے بیان میں کہا کہ کربلا کے شہیدوں کا ذکر اور ان کی تعلیمات پر عمل کر کے انسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ سرخرو ہوتا ہے اس لیے ہر عزادار کے ذمہ داری ہے کہ وہ مقصد شہداء کربلا کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارے مرکزی مجلس کو خطاب کرتے ہوئے مولانا محمد مجتبہ میسم نے معرفت امام کے موضوع پر پرمغز تقریر کی انہوں نے کہا کہ آج کے پر آشوب دور میں جہاں ہر عمر اور طبقے کے لوگ پرشان نظر آتے ہیں عزادارہ نے امام مظلوم کربلا کے چہرے پر ذرا بھی شکن نظر نہیں آتی اس کی وجہ یہ ہے کہ عزاداروں کی حفاظت کے لیے آج بھی یعنی شین امام پردہ غیب میں موجود ہے آل انڈیا محمدی مشن کے اہتداروں کی ایک نشست مشن کے قومی صدر سید ایوب اشرف کی چھوچوی کی صدارت میں ہوئی نشست میں بتایا گیا کہ جلوس محمدی کے سلسلے میں ایک درخواہ ڈی جی پی اتر پردیش پولیس کمیشن لکھنو زلہ مجیسٹیٹ جوائن کمیشن قانون بندوبست کو بھیجی جا چکی ہے جس میں انہیں بتایا گیا ہے کہ لکھنو میں آل انڈیا محمدی مشن کی قیادت میں جلوس محمدی ہر سال کی طرح اس سال بھی منایا جائے گا ذمہ داروں نے بتایا کہ جشن عید ملاد النبی کے انعقاد کی تیاریاں زوروں پر چل رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے زلہ انتظامیہ سے اپیل کی ہے کہ امن کے استوہار کے موقع پر انتظامی بندوبست، ٹریفک، صاف صفائی، پانی وغیرہ کے لیے ضروری ہدایات جاری کیے جائیں تاکہ جشن و جلوس محمدی اپنی شان و شوقت کے ساتھ نکالا اور منایا جا سکے پرگتشیل سماجوازی پارٹی کے عقلیتی مورچہ کے قومی صدر سید محمد اشرف کچھوچوی نے کہا ہے کہ پرگتشیل سماجوازی پارٹی نے زلہ سطح پر سبھی تیاریاں مکمل کر لی ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ سبھی پارٹیوں میں اتحاد پیدا ہو اور اگر اتحاد کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو سماجوازی پارٹی کو ترجیح دے گئے انہوں نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سیکلر سیاسی جماعتیں چھوٹی سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں اور مضبوط اتحاد قائم کریں تاکہ ووٹ تقسیم نہ ہو انہوں نے ستائیس فیصد او بی سی ریزرویشن کے بارے میں کہا کہ اس میں اضافہ کیا جانے کا ہمارا بھی مطالبہ ہے کیونکہ او بی سی میں متعدد ذات کے لوگ ہوتے ہیں جو تعداد میں کافی زیادہ ہیں اس روح سے ذات کے اعتبار سے مدمشماری ہونی چاہیے اور ستائیس فیصد سے اسے بڑھایا جانا چاہیے حضرت شاہمینہ شاہ رحمت اللہ علیہ کے عرصے کے موقع پر مقدوم شاہمینہ شاہ کے پیرو مرشد حضرت مقدوم شیخ سارنگ مجگوہ شریک کے نائب سجادہ نشین سید آتف علی شاہ کی سرپرستی اور صوفی سید اظہار علی کی صدارت میں احاطہ شیخ شاہمینہ واقع خانقہ دانش میں صوفیانہ مشاعرے کا نقاد ہوا اس موقع پر صوفی سید اظہار علی نے مشاعرے کی اہمت اور انفرادیت پر روحشنی ڈالتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام اور اسفیہ کی زندگی کے واقعات کی روحشنی میں تصوف کو مجلع کیا مشاعرے کا آغاز تلاوت پاک اور التوہ سلام اور ملک میں امن و امان کے قیام اور قومی اگجہتی پر محمود دعا پر ہوا فریضہ نظام شکیر گیاوی نے انجام دیا شریک شورا میں واسف فاروقی خالص صبرحدی سلمان اقتر حاشمی مجیب احمد صدیقی حافظ زہیر کانپوری سلیم تابش ساحل عارفی فاروق عادل مذرباز کاشف انناوی اجاز کانپوری عظم گونڈوی اور شکیر گیاوی کے نام قابل ذکر ہیں سامین میں حافظ شریف عارفی، حاجی سعید احمد عارفی، زیشان عارفی، نجمی عارفی، کاکوروی، شہاب عالمخواہ، محمد عرفان، عرفان گڑڈو، قلدیب عارفی، آلوک عارفی، دیوندر پرتاب سنگھ، عرف دیپو عارفی اور عرشی عارفی کے علاوہ مریدین و متقیدین کی بڑی تعداد موجود اوہ دھنامہ میں شاہر زلے کی خبروں میں مہاراشتہ اسمبلی کے رکن سماجوازی پارٹی کے ریاستی صدر ابو عاصم آزمی آج علیگر مسلم یونیورسٹی پہنچے جہاں طلبہ نے ان سے کئی سوالات کیے لیکن ابو عاصم آزمی طلبہ کو اتمنان بخش جواب دینے سے پرہیس کرتے نظر آئے یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے اے ایمیو طلب علم محمد وارث نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ اتر پردیش میں سماجوازی پارٹی کے سینئر لیڈر اور مسلمانوں کے بڑے رہنما آزم خان کی رہائی کے لیے سماجوازی پارٹی یا خود اکلش یادوں نے کتنی مرتبہ احتجاج کیا اور اب جبکہ آزم خان جیل میں ہیں تو سماجوازی پارٹی ریاستی اتر پردیش میں مسلمانوں کے رہنما کے طور پر ابو عاصم آزمی کو پیش کر رہی ہے پیش پارٹی کے قومی خازین مولانا اخلاق ندوی نے ایک پریس بیان میں لکھینپور کھیری کے شرمناک و علمناک واقعہ کے شدید الفاظ میں مضمت کرتے ہوئے ہلاک ہوئے کسانوں کے خاندانوں سے تازیت کی انہوں نے کہا کہ انتہائی افسوس اور شرم کی بات ہے کہ قانون بنانے اور اس کے تحفظ کا دم بھرنے والوں نے کھلے عام قانون اور انصاف کی دھجیاں اڑائیں انہوں نے کہا کہ جب حکومت احتجاج کر رہے کسانوں سے اپنی انا اور ہڈھرمی کے باعث بات کرنے میں ناکام ہو گئی تو اس نے تشدد کا راستہ اختیار کرتے ہوئے انہیں ضدقوب اور ہلاک کرنا شروع کر دیا انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس بہیمانہ واقعے کی سپریم کورٹ کے موجودہ جج کے ذریعے غیر جانب داران اجاج کرائی جائے اور مجرموں کو فانسی کی سزا دی جائے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس واقعے نے جلیاں والا باق قتل عام کے زخم تازہ کر دیے ہیں وزیر آدم نریند موڈی حکومت ہندی کے اہم پروجیکٹ پردھان منتری آواز یوجنا کے زیر احتمام پچھتر ہزار مستحقین کو اسکیم کے تحت تعمیر شدہ گھروں کی چابیاں دینے کے پروگرام کا اختتاہ ورچوال طریقے سے کیا گیا اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے نگر پالکہ پرشد عمروحہ میں ایک پروگرام کا احتمام بھی کیا گیا جس میں پروگرام کا براہراش ٹلیکاش دیکھا گیا جس کے بعد منسپل کاؤنسل عمروحہ کے تحت اسکیم کا فائدہ حاصل کرنے والے مستحقین میں چابیاں تقسیم کی گئیں اس موقع پر بلدیا اور ڈوڑا عملہ کے عراقین موجود تھے بارہ بنکی کے رام نگر میں قمر فاؤنڈیشن اتر پردیش کے زیر احتمام منقضہ گاندھی جینتی تقریب کے موقع پر فاؤنڈیشن کے بانی و محافظ مولانا میراج احمد قمر نے اپنے خیالات پیش کرتے ہوئے کہا کہ تشدد کسی بھی مسئلہ کا حل نہیں ہے گاندھی جی نے تحریک آزادی میں اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیا ہے سماجی کارکن حسان واصف نے موجود لوگوں سے اپیل کی کہ گاندھی جی کے بتاہ ہوئے راستے پر چل کر ملک کی خدمت کریں انہوں نے گاندھی جی کی زندگی پر روشنی جالتے ہوئے کہا کہ گاندھی جی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں ان کے نقش قدم پر چل کر ہمیں ملک کی خدمت میں اپنی شراکت دینا چاہیے مولانا عبد المعید بھیرمپوری نے حب الوطنی سے پر نغمے پیش کیے اور گاؤں کے بچوں نے بھی حب الوطنی سے متعلق شائری پیش کی سنبھل میں آپ پارٹی کے اہدداران اور کارکنان نے آج ایش ڈی ایم سے ملاقات کی اور بتایا کہ لکھینپور میں جو واقعہ پیش آیا ہے وہ بہت افسوسناک اور قابل مضمت ہے جس طرح کسانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے اس سے حکومت کی اصل منشاہ سامنے آ چکی ہے اس سے پہلے بھی کسانوں کے ساتھ کئی بار پلس کے ساتھ بسلوکی کے واقعات پیش آ چکے ہیں مگر حکومت کی جانب سے کسانوں کے ساتھ ظلم کرنے والوں کی ایک طرح سے پردہ پوشی کی جاتی رہی ہے جس سے ان کے ہاؤسٹے بلند ہیں اور اب لکھینپور میں کسانوں کو نشانہ بنایا گیا ہے ہم اس واقعے کے اصل گناہگاروں کے خلاف سخت ایکشن کا مطالبہ کرتے ہیں اوہدنامہ کے جہان نمہ صفحے پر شائع ریپورٹ کے مطابق اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیبزادہ نے فرانس ٹونٹی فور ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے اعلان کیا ہے کہ ہم یقینی طور پر گروپ فور پلس ون کے ساتھ مذاکرات شروع کرنے کے لیے ویانہ جائیں گے جلد ہی ہم مذاکرات کے ایک نئے دور کی تاریخ تیہ کر سکیں گے ایرانی محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ صدر مملکت اور وزیر خارجہ نے اس بات پر زورد یہ ہے کہ ہم جوہری مذاکرات کے ریکارڈ چیک کرنے کے مراحل ختم ہو جانے کے بعد ہی ویانہ مذاکرات میں واپس آئیں گے حکومت ان مسائل کا بھی جائزہ لے رہی ہے جنہیں اگلے اجلاس میں حل کرنے کی ضرورت ہے اور یہ سب کچھ تحریر میں آ چکا ہے جنسی اسکینڈل کی تحقیقات کرنے والے آزاد کمیشن نے کہا ہے کہ انیس سو پچاس سے دو ہزار بیس تک تقریباً دو لاکھ سولہ ہزار بچے فرانسیسی پادریوں اور چرچ کے دیگر عراقین کے ہاتھوں جنسی حوص کا نشانہ بنے ہیں ریپورٹ کے مطابق فرانسیسی کیتھولک چرچ کے اسادزہ کو اس میں اگر شامل کر لیا جائے تو متاثرہ بچوں کی تعداد سات دہائیوں میں تین لاکھ تیس ہزار تک پہنچ جاتی ہے فرانس کے سینئر سرکاری ملاجمین جینک مارک ساؤف کا کہنا ہے کہ دو ہزار پانس سو صفحات پر مشتمل اس ریپورٹ میں متاثرین کی بہت بڑی تعداد نو عمر بچوں پر مشتمل تھی جو متنوے سماجی طبقے سے تعلق رکھتے تھے ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کتھولک چرچ میں وہ ماحول تھا جہاں جنسی تشدد کا سب سے زیادہ پھیلا ہو رہا کامیڈی کے بیتاج بادشاہ عمر شریف کی میت کل 6 اکتوبر کے شام تک یورپی ملک جرمنی سے وطن پہنچنے کا امکان ہے عمر شریف دو اکتوبر کی دوپہر کو جرمنی کے ایک ہسپتال میں زندگی کی بازی ہار گئے تھے عمر شریف کا جسد خاکی دو دن تک جرمنی کے ہسپتال میں تھا اور چار اکتوبر کو وہاں کی مقامی انتظامیہ نے ان کا ڈیس سرٹیپکٹ جاری کیا جس کے بعد ان کی میت کو پاکستانی سفارت خانے کے عملے اور ورسہ کے حوالے کیا گیا گجشتہ روز عمر شریف کی جرمنی میں نماز جنادہ بھی ادا کی گئی تھی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ عمر شریف کی میت کل صبح کے وقت استمبول سے ترکش ائر لائن کے ذریعے کراچی روانہ کی جائے گی میل بورن میں رہنے والے افغانستان نیشنل انسٹیٹوٹ اور میوزک کے بانی احمد سرمس نے بتایا کہ ملک میں نئی طالبان انتظامیہ کی جانب سے موسیقی پر کریک ڈاؤن کے خوف سے افغانستان کے آلہ میوزکل انسٹیٹوٹ کے مجموعی طور پر 101 اراکین پیر کی شام دوہا پہنچ گئے انہوں نے کہا کہ گروپ پہ نصف خواتین اور لڑکیاں بھی شامل ہیں ان کا مجید کہنا تھا کہ ملک چھوڑنے کے آخری لمحے تک ان سب کی جانیں سولی پر تھی احمد سرمس نے کہا کہ جس دن سے طالبان نے کابل پر کنٹرول حاصل کیا اس کے بعد سے موسیقی کاروں اور موسیقی کے خلاف امتیازی سلوک شروع ہو گیا انہوں نے بتایا کہ کابل سے نکل جانا دراصل پہلا مرحلہ تھا اور اب ایک سو چوراسی دیگر اراکین اور طالبہ کی آمد تک جد و جہت جاری رہے گی تاکہ ایک مرتبہ پھر ہم سب ایک ساتھ جمع ہو سکیں سعودی عرب کے ولی اہد شہدادہ محمد بن سلمان نے جاپان کے نو منتقب وزیر آدم کو حکمران جماعت کے انتخابات میں کامیابی پر تہینیتی پیغام بھیجا ہے ولی اہد نے اپنے پیغام میں جاپانی عوام کی کامیابی ترقی اور خوشحالی کے لیے نئے خواہشات کا ادھار بھی کیا قابل ذکر ہے کہ فومیو کشدہ پیر کے روز جاپان کے سویں وزیر آدم منتقب ہوئے ہیں اس سے پہلے ماہ ستمبر کے شروعات میں جاپان کے سابق وزیر آدم یوشید سوگا نے ملک میں کرونا وائرس سے نمٹنے میں ناکامی پر اپنے عہدے سے مصطافی ہونے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد پارٹی میں انتخابات کروانے کا اعلان کیا گیا جاپان کے نو منتقب وزیر آدم نے کرونا وائرس کے خلاف محصر پالیسی اپنانے کا اعلان کیا ہے عوضنامہ میں شائع مضامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوضنامہ کی ویب سائیڈ www.avadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں